اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر سکتے ہیں اور اگر چھوٹی سی چھوٹی بھی کسی سر لڑائی ہے ناراضی ہے کوئی ناچاکی ہوگئے کوئی غلطی ہوگئے تب بھی یہ جنزہ ملاب کرے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اس کا کتنا اثر ہوتا ہے اپنے پیاروں کو پا لینے کا یہ وظیفہ ہے اگر آپ اس وظیفے کو ایک دفعہ کریں اور پھر آپ یقین مانے مجھے ضرور دعائیں دیجئے گا اور کمرس بوکس میں بتائیے گا مسجد کی صفائی آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس میں مسجد میں سے ایسی چیز کو باہر کیا جس سے تکلیف ہوتی تھی جیسے کوئی کانٹا کوئی کورا کبار جو اصلی فرش سے کنکر یا پتھر جو ہوتا ہے یا کوئی پیس جیسے کوئی شیشے کا پیس ہو جاتا ہے یہ کوئی ایسی چیز جو تکلیف دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے اللہ تعالیٰ یقین مانے کہ اپنے بندوں کی آپ ویسی بھی رستے سے کوئی پتھر بھی ہٹا دیں تو اللہ پاک اس کا بھی سوار دیں گے آپ صرف یہ دیکھیں اللہ پاک بہت بہت عظیم ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے یقین مانے کہ آپ جنت الفیتوس میں ہم سب اکٹھے ہوں گے لیکن صرف بات یہ آجاتی ہے کہ تھوڑا سا اپنے محول بنائے اپنے بچوں میں جو آپ منتقل کر رہے ہیں جو نئے جو نسلیں ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ آپ کیا منتقل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ صرف خیال رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی پیاری پیاری عادیسوں سے شروع کریں اپنے گھر کی زندگییں بدلیں اپنے گھر کے ترطور طریقے بدلیں اخلاق بدلیں یقین مانے نسلیں جو ہے بے شک وہ اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا دیں یا پھر فتنہ بنا دیں یہ ان کے اپورٹی پینٹ کرتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنے لئے جو نسلیں ہیں صدقہ جاریہ بنائیں نہ کی فتنہ آج کے سب سے بیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کسی کو اپنی محبت میں بقرار کرنے کا چاہت میں اس کو اپنی طرف مسخر کرنے کا اگر کوئی نیا بی بی کا مسئلہ ہے تو یہ وظیفہ بھی لازمین ضرور کریں بہت بیارہ ہے اور اچھے طریقے سے یہ وظیفہ کیجئے گا چاند کی پہلی جمعہ رات یعنی نوچندی جمعہ رات یا اگر چاند کی پہلی جمعہ رات جو بھی پہلی دوسری طریقے میں ہو تو اس میں بھی یہ کر لیں اکتالیس روز یعنی کہ آپ نے صرف اور صرف میں اتنا لمبا وظیفہ ہے اس لئے بتا رہی ہوں ویسے سات دن پہلے آپ اس کو کریں ٹھیک ہے اور جو ہے اس کا اثر جو ہے اکتالیس روز کے بعد شروع ہوگا ٹھیک ہے نا ہر روز بعد نمازِ عشاء ایک غلاب کا پھول آپ لے لیں ٹھیک ہے ہر روز بعد نمازِ عشاء آپ نے اس غلاب کے پھول پہ نماز پڑھنے کے بعد پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ بتایا کیجئے گا کہ جو آپ نے مطلب کہ بھائی لوگ جو ان سے ہیں نا وہ پھول آپ نے جو مطلب کہ رات کو پڑھائی کریں گے نا کسی بھی مطلب کے جیسے آپ لگا لیں کہ کسی بھی وقت آپ اٹھ کر پڑھائی کر رہے ہیں تو لیکن عشاء ہو تحجد ہو فجر ہو ٹھیک ہے میں یہ دو ٹائم پھر بھی آپ کو دے رہتی ہوں پڑھائی ایک سو ایک مرتبہ سورہ خلاص کی پڑھنی ہے ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد غلاب کے پھول پہ دم کرنا ہے اب غلاب کا پھول آپ جا کر کسی کی قبر مبارک پہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو وہ غلاب کا پھول پھول اپنے گھر میں کسی پودے پہ لگا دے ٹھیک ہے نا پودے پہ لگا دے یہ عمل کم از کم سات دن آپ نے کرنا ہے پھول والا عمل ایک ہی پھول ہو اور سات دن تک اس کو پانی میں رکھ لی جئے گا تاکہ اس کا پانی سے وہ مرجھائے گا نہیں ٹھیک ہے نا یا آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں پھول مرجھاتا نہیں ہے اگر اس کے پتے بھی ٹوٹ جائیں اس کی بھی حفاظت کیجئے گا اس کے پر پڑھائی کریں ایک ہی پھول رکھئے گا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو جب پھول مطلب ہے تو آپ کو کسی اپنے گھر میں کسی بھی جگہ کسی اس پہ لگا سکتے ہیں کوئی گملہ ہو اس کے پر کوئی پودہ ہو اس پودے پہ لگا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک بات یہاں رکھیں ایک خیال رکھیں کہ کم از کم وہ زمین پہ نہ گرے اس کی کوئی پتی زمین پہ نہ گرے ٹھیک ہے ایک زرہ اس کی پتی زمین پہ رہے گملے میں گر جائے زمین پہ نہ گرے اس جس کا خیال دکھئے گا یہ تو جیسے زمین پہ پتی گری تو جس کے لئے عمل کیا جا رہا ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا بلدہ کہ وہ دوبارہ اپنی طرف مائل نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح میں نے آپ کو بتایا وہ لگا رہا تھا وہ پھول کم از کم نا آپ روزانہ دیکھتے رہیں ٹھیک ہے وہ سوک جائے گا بلکل سوک جائے گا جب وہ بلکل سوک جائے نا اور جوس کی پتی ہیں مطلب کہ اگر گملے میں گرتی ہیں وہ بھی سنبھال لیں اب ہر وقت آپ جو ہمسائے اس کی حفاظت تو نہیں نہ کر سکتے نا تو وہ پتیوں کو بس آپ نے اپنے بس سنبھال کے رکھنا ہے صرف پتیوں کو آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو گلاب کی پتی ہیں نا جب وہ ساری سوک جائے نا آپ نے وہ کٹھی کر لیے ہیں اب کٹھی کرنے کے بعد ان کو جمبیلی کے تیل میں یا جو بھی تیل آپ استعمال کرتے ہیں سر میں لگانے لیے وہ ان کے اندر ڈال دیں جن پر مطلب کہ پڑھائی کی ہوئے نا آپ میں تو وہ اس کے اندر ڈال دیں آپ بیجے ان کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں اس آئل کو گفٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو پرفیوم میں اتروں میں بھی ڈال سکتے ہیں پتی کا ایک پتی ڈال دوگے نا یہ اتنا موتور ہے وہ اس کے اندر ہی ہوگی نا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی مشکل ہے تو آپ اگر کسی کو گفٹ کر رہے ہیں پرفیوم یا آپ اپنے لگا کر اپنے مسخر کرنے والے کے سامنے جاتے ہیں تو تب آپ بتاکے کریں اب وہ پرفیوم کے اندر جو پتی آپ نے ڈال دیں اس کو پانی میں تھوڑا سے گھول کے اس کا عرق نکال کے پتی کا تو وہ اپنے اتر میں ڈال دیں اگر آپ کو پرابلم ہو رہی اگر گفٹ کرنا ہے اگر خود لگانے تو پتییں بھیج میں ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ نے وہ حفاظت سے رکھ رہی ہے میں کہتا ہوں اگر پتییں سنبھال لیں نا تو پوری زندگی کام آسکتی ہیں تو یہ میاں بی بی کے لئے تو بہت موتور ہے کسی کو مسخر کرنے کے لئے بہت موتور ہے کسی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کے لئے بھی بہت موتور ہے ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھئے گا یہ بہت ضبر سمل ہے کسی کے ساتھ اجازت ہے اتنا خیال دکھئے گا دبوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ عوض باللہ میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب دنگ کیا تو چلتی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اور آج کا جو وظیفہ ہیں وہ خود نایاب ہے بہت بہت شکریہ اپنے میرے وزائفوں کو بزن کیا